موسیقی آرٹس کانسل کراچی میں نامور عدیب نسیم خرل کی اکتالیسویں برسی کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ نسیم خرل ہم میں کہانیوں کی صورت میں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب سندھ کے ایک عظیم عدمی شخصیت کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نسیم خرل سندھی عدب میں مصنف کی حیثیت سے آلہ مقام رکھتے ہیں ان کی کہانیوں کی تعداد بڑی نہیں لیکن میار بہت بلند ہے ان کی کہانیوں کی تعداد بتیس ہے مگر آج نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود نسیم خرل کی کہانیاں سندھی عدب کی تاریخ میں نمائع مقام رکھتی ہیں اور ان کی کہانیوں کی کتاب یونیورسٹی کے نساب میں بھی شامل ہے وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ نسیم خرل ایسا یگانہ مصنف ہیں جو اپنے سماج میں ہونے والی نائنصافیوں اور برائیوں پر جب کلم اٹھاتے تھے تو ان کی کہانیوں میں موجود سارے کردار جاگڑتے تھے اور ان کی کردار نہ صرف بولتے تھے بلکہ وہ احساس بھی جگا جاتے تھے کورفیل کے اتضاد پر جب وہ لکھتے تو کم مار کا لکھتے تھے نسیم خرل زمیدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے خود بڑیرہ خاندان سے ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ ہاریوں اور غریبوں کے حقوق کی بات کرتے تھے ظاہری طور پر قاتل نے نسیم خرل کو شہید ضرور کیا مگر نسیم کا فن آج بھی زندہ ہے اس موقع پر وزیر آلہ سندھ نے ہائر سیکنڈری اسکول ریپری کو کالج کا درجہ دے کر نسیم خرل کے نام سے منصوب کرنے کا بھی اعلان کر دیا موسیقی